ملکی سلامتی اس کو حاصل کیا اب ان حالات میں چند لوگ اندرونی اور بیرونی حملوں سے ہمیں اشتیال دلاتے ہوئے آپس میں بھی لڑانا چاہتے ہیں اور اس طریقے سے پاکستان کو شکست دینے کے خواب بھی دیکھ رہے ہیں ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا اگر ہمیں تھریٹ کا پتہ ہے تو ہمارا رسپونس بھی ان پلیس ہے ہم نے اس ملک کو استحکام دینے کے لیے بہت لمبا سفر کیا ہے بہت قربانیاں دی ہیں عوام نے دی ہیں اداروں نے دی ہیں افاج پاکستان نے دی ہیں اس استحکام کو ہم کسی بھی صورت ریورس نہیں ہونے دیں گے اور اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو انشاءاللہ نکام کریں گے ہم عوام کی افواج ہیں اور جذبہ ایمانی کے بعد عوام کی حمایت سے مضبوط ہیں ہم ملک کا دفعہ بھی جانتے ہیں اور ادارے کی عزت اور وقار کا دفعہ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں لیکن ہمارے لیے ملک پہلے ہے ادار آباد میں ہے میری عوام سے درخواست ہے کہ وہ افواج پاکستان پر اپنا اعتماد رکھیں ہم ملک میں کسی صورت انتشار کو پھیلے نہیں دیں گے لیکن ایسا کرتے ہوئے اپنے ادارے کی عزت اور وقار کو ملک کی عزت اور وقار کے ساتھ ملک کی عزت اور وقار کے ساتھ